السلام علیکم دوستو افتخار احمد کو ونڈے میں سینچری بنانے کی کسی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے تھا جوی پاکستان کی ابتدائی علیہمان میں ان کی جگہ پر آب بھی ہے شاید باہر تھی اور نپال کے خلاف ایشیا کپ کا ابتدائی میچ ان کا صرف پندروہ ونڈے تھا یہاں تک کہ اگر وہ دنیا کا سب سے کم سنسری کیز شخص ہے افتخار جو اس اتوار کو تیتیس سال کا ہو جائے گا شاید اس بات پر یقین کرے کہ اس کی جگہ لینے کی تعلاش ہمیشہ پس منظر امیت جاری رہے گی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اسے خاص طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے تھا جس میں وہ بیٹنگ کرتا ہے ان کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوئے جو اس کے سامنے آتے ہیں فخر زمان امام الحق اور بابرازم اس ملٹاپ سائیکل میں دنیا کے سب سے قابل اعتماد ٹاپ تھری رہے ہیں پاکستان کے ونڈے میں تقریبا دو تاہی رنز ان کے بھلے باز سے آئے ہیں آخری ونڈے ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے بعد سے کسی دوسرے ٹاپ تھری نے اپنی ٹیم کے پچپن فیصل سے زیادہ رنز نہیں بنائے پچپن فیصل رنز بنانے کا اقتخار احمد کا یہ ایک ریکارڈ ہے اس سے پہلے اپنے ونڈے کیریئر میں صرف ایک بار اقتخار نے ٹالیس سے زیادہ گیندوں کا سامنہ کیا ہے اور ڈیٹھ اوورز کے دوران جیسے ہی وہ آتے ہیں ونڈے کرکٹ میں ان کی خوفناک ٹی ٹونٹی طاقت کا ترجمہ کرنے میں ناکامی کے بارے میں مایوس برقرار ہے پاکستان کے ٹاپ انڈر سے توقع تھی کہ وہ نیپال کے گیند بازوں کو ملتان کی دوپیر کی دول میں پیس دے گا لیکن رن اوٹ کی جوڑی اور کچھ نرم آؤٹس نے افتخار کو اٹھانس میں آور میں آتے دیکھا 2015 میں اپنے ڈیبیو میچ کے بعد سے وہ سب سے پہلے بلے بازی کے لیے آئے ہیں جس طرح سے پاکستان ٹیم کے ٹاپ انڈر بلے بازی کرتے ہیں وہ عمومن میچ کو بہت گہرہ لے جاتے ہیں افتخار نے کھیل کے بعد کہا کہ مجھے اتنی جلدی بیٹنگ کی کے لیے آئے کافی وقت ہو گیا ہے لیکن ایک پیشہ ورک کے طور پر آپ کو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا اور اپنی سلائٹوں پر کام کرنا ہوگا میں اب جانتا ہوں کہ مجھے زیادہ اننگز بنانے کا موقع نہیں ملے گا میں ہارڈ بیٹنگ پر توجہ دیتا ہوں کیونکہ مجھے صد سے زیادہ یہی کرنے کی ضرورت ہوگی یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے باور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور افتخار نے اس کی مدد کی نپال کی جانب سے گین کی رفتار اور سطح سٹوک بنانے کے لیے کافی سازگار نہ ہونے کے ساتھ ہے اس سے ہر ممکن مدد کی ضرورت تھی ابتدائی طور پر گین سطح پر گریفت میں آ رہی تھی پاکستان میں جیسا بھی موسم ہو پہلی اننگز میں گین کی گریفت تھی اور گین باہ سرست بولنگ کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی گریفت اور بھی بڑھ گئی تھی جب میں اندر آیا تو مجھے وکٹ مل گئی پہلے اس کے ساتھ ایڈجیسمنٹ کرنا بھی بہت مشکل تھا انہوں نے آخری آور میں اپنی سنسیری مکمل کی جس میں انہوں نے کرنکیسی کو رن آٹ کیا افتخار کی ویشیانہ طاقت قوت پہلے چار اور چھے کے لیے نمائش کے لیے پیش گئی گئی تھی جو انہیں ستانوے رنز تک لے گئی ہے اس سے پہلے ایک نازک موسکو نگار نے اس عمر کے سنسیری تک پہنچا دیا بیٹنگ پوزیشن ہو رہا ہے سرسر حالات نے اس وقت تک انہیں محروم کرنے کی سوازش کی تھی دخار ایمن نے کہا کہ ایک تشاور کے دور پر ہر کھلاڑی سنسیری کو خواب دیکھا ہے چھٹے نمبر پر سنسیری بنانا مشکل ہے اور اس سے بھی مجھے خوشی ہوئی پینل اکومی کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کے خلاف سنسیری بنانا کبھی بھی حسان نہیں ہے نیپال کو یہ مکام نہیں دیا گیا انہوں نے اس کے لیے کالی فائی کیا انہوں نے یہاں پہنچنے کے لیے بہت سی پیموں کو شکست دیا ہے وہ بہت اچھی ٹیم ہے لیکن ہم اس وقت بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں آپ کو اتخار ایمن کی نپال کی لیگلی تحریف کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں سے نیکس ویڈیو میں